اب جو آپ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ مشاہرے کی بات کرتے ہیں بار فائرنگ ہو رہی تھی اور تارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی جس میں پختون مارا جیا اور دوسرے پختون کو پکڑا جیا یہ کہتے ہیں مشاہرے میں ٹھیک ہے گولی کی واس پہنچی ہوگی لوگ گبرائے ہوں گے ٹھیک ہے ہائش صاحب نے یہ فرمایا کہ مشاہرے پر تو فائرنگ ہوئی نہیں وہ کسی اور کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہونی تھی ابھی یہ میرے ساتھ دنیا چینل پر بیٹھے تھے اور دنیا چینل میں وہ ویڈیو فوٹیج پبلک کر دی ہے جس میں مشاہرے پر حاجی عدیل صاحب کی جماعت کے دہشتگردوں نے اندار دھن فائرنگ کی یہ بات آپ کلپٹن میں موجود پولیس آفیسر تارگ دھارے جو سے جا کر پوچھ لیجے وہ آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے بڑی شرمناک بات ہے کہ یہ حرکتیں کریں بھی مشاہروں کو اجاریں بھی کراچی کو برباد بھی کریں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکیں اور کراچی کے علاقے کلپٹن میں تین دن پہلے ایمکیو ایم کے عالمی مشاہرے کے باہر فائرنگ کے باقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سما کو محصول ہو گئی ہے یہ کراچی کے علاقے ہے کلپٹن یہاں پر اتوار کی شخص ڈیارہ بچ کر اکیس منٹ پر جو ملزمان تھے وہ آئے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاحب دیکھا جا سکتا ہے ملزم جس سے چلوار کمیز پہنا ہوا تھا وہ اترا ہے ملزم سا دیگر ملزمان تھے جو کہ دو گاڑیوں میں سوار تھے انہوں نے اتر کر فائرنگ کی ہے جس سے فوری طور پر وہاں پر ہنچل مت گئی تھی اور جو قانون ناپس کرنے والے ادارے تھے پولیس جس کی ذمہ داری تھی کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لئے انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی اس پوٹیج میں یہ بھی کہہ جا سکتا ہے کہ کچھ پولیس حلکار اس واقعے سے اس فائرنگ کے ڈرکر وہاں سے بھاگے لیکن کچھ پولیس حلکاروں نے ان کا مقابلہ بھی کیا ان ملزمان کا اور اس کے بعد وہاں پر ایک مبینہ ملزم جیسے کہ اس کی تارک داری جو نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ملزم تھا وہ وہاں پر حلاف ہوا اس کے علاوہ اس فائرنگ ہوئی کراچی کے پہنشترین علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا وہاں پر بھی لوگ پانک میں آگئے تھے اور یہ جو فائرنگ ہوئی اس کے نتیجے میں فوری دور پر وہاں پر حجر مجھ گئی تھی جو سڑک پر ٹرافک روا داما تھا وہ وہاں پر رک گیا تھا اور جو صورتحال تھی انتہائی کچھیدہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جو علاقے میں خاصا خوف و عراض پھیل گیا تھا